روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد الصلاة و السلام علیکی رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا یا شفیعنا یا مجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری پیار ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی شب قدر کی رات کی برکت سے اللہ آپ کی جملہ جائز مقاصد کو پورا فرمائے ناظرین بخاری شریف میں ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں اگر بندہ سواب کی نیت سے عبادت کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ناظرین ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں شب بیداری کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں قرآن پاک تلاوت کر کے رات کو گزاریں نوافل پڑھ کے رات کو گزاریں ہو سکے تو آپ دروش شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں جتنی ہو سکے سچے دل کے ساتھ اللہ کی جب عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے شب قدر کی رات کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ سور قدر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے شب قدر کی رات سبحان اللہ تو میں آج آپ کو بارہ رکعت نفل نماز کا طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے بارہ رکعت نفل نماز ادا کریں گے ایک بات واضح کر دیتا ہوں اگر آپ کے ذمہ میں قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازیں ادا کرنا واجب ہے نفل کا سواب اپنی جگہ ہے لیکن قضا نمازوں کو جسے قضا عمری کہا جاتا ہے قضا نمازیں ادا کرنا واجب ہے تو ایک رات میں تو مکمل نہیں ہو سکتا ہے جتنی ہو سکے آپ ادا کرئے اور سچے دل سے توبہ کرئے کہ آج کے بعد کوئی نمازیں قضا نہیں ہوگی بارہ رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو چار چار رکعت کی نیت کرنی ہے اس طرح سے نیت کرنی ہے آپ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کیسا نیت نہیں کر سکتے ہیں ہندی میں یا اردو میں اس طرح نیت کریں نیت کے میں نے چار رکعت نماز شب قدر کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر ضروری نہیں ہے کہ آپ شب قدر کا لفظ استعمال کریں اس طرح سے نیت کرنے کے بعد سنا پڑھیں اس کے بعد آپ کو سور قدر آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد قل ہو اللہ شریف آپ کو پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس طرح سے ٹوٹل آپ کو بارہ رکعت پڑھنی ہے تین سلام سے یعنی چار چار رکعتوں کی نیت کرنی ہے ہر چار رکعت کے بعد آپ استغفار اور دروش شریف کی ایک ایک تسبیح ضرور پڑھیں اگر آپ اس طرح سے بارہ رکعت نفیل پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ عجر عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا ناظرین ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ نوافیل پڑھیں اور اللہ کا مقبول اور برغزیدہ بندہ بنیں ناظرین کیونکہ سال میں ایک بار موقع آتا ہے تو یہ موقع حادثے نہیں جانے دینا چاہیے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سواب کی نیت سے دوست و احباب تک لازمی شیئر کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھول ہے اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے جازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ